موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرازہر ہمارا آج کا موضوع ہے ریاست پاکستان سے وفاداری دین کا تقاضہ یہ موضوع ہم نے اس لئے چنا ہے کیونکہ آج کل جاری مسلح بغاوتوں کے پیچھے ایک خاص سوچ کار فرما ہے جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیونکہ یہاں کے حکمران بے دین ہیں اور یہاں کا نظام یہاں کا آئین کافرانہ ہے تو پاکستان کو وہ اہمیت اور وہ حقوق نہیں دیے جا سکتے جو احادیث میں الجماع کے بیان ہوئے ہیں ایسی سوچ کیوں پیدا ہوئی آج اس سوچ کو ہم کس طرح ہنڈل کر سکتے ہیں اور حقیقت کیا ہے اس سوچ میں یہی ہمارا آج کا موضوع ہے اور غامدی صاحب سے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خصوصی مہمان کی حیثیت سے شریک گفتگو ہوں گے ہمارے آج کے اس پروگرام میں دانش قاضی صاحب تینک یو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا غامدی صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام علیکم غامدی صاحب یہ جو جماعت کا ورڈ ہے یا عربی میں جسے جماع کہتے ہیں اس کے پیچھے کیا سوچ ہے اور اس کا اصل مطلب کیا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جماعتیں جماعت کے نام کے ساتھ کچھ مختلف الفاظ یوز کر کے اپنی پارٹیز کی شکل میں موجود ہیں تو یہ کیا کانسپٹ ہے جماع کا یہ مغالطہ اور بھی بہت سے الفاظ کے بارے میں ہوا ہے عربی زبان میں ایک لفظ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ اپنا سفر شروع کرتا ہے خود اس زبان کے اندر بھی احد بہن اس کے معنی میں تنبیلیاں ہوتی چلی جاتی ہے وہ ایران تک پہنچتا ہے فارسی کے اثرات اس پر ہوتے ہیں اس میں کچھ اور پہلو پیدا ہو جاتے ہیں برے سجیر تک پہنچتے پہنچتے بعض اوقات لفظ اپنی حید بلکل تبیل کر لیتا ہے ٹھیک تو الجماع کے لفظ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے ہم جب اپنے موجودہ ذہنی پس منظر میں اس لفظ کو دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے جس طرح ہمارے ہم پارٹیاں ہوتی ہیں یا گروہ ہوتے ہیں یہ لفظ بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے عربی زبان میں یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا یعنی قدیم عربی زبان میں جس میں قرآن نازل ہوا ہے جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبو فرمائی ہے اس میں یہ لفظ اس سے بلکل مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے پارٹی اور گروہ کے معنی میں فرقہ ہے طائفہ ہے امت ہے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں لیکن جہاں تک جماعہ کا تعلق ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک اجتماعی نظم پیدا ہو گیا ہے صحیح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ تلقین کی کہ وہ جب اپنے اندر ایک اجتماعی نظم پیدا کر لیں یعنی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ آپ کسی اجتماعی نظم کے بغیر جیسے لوگ رہتے رہے ایک زمانے میں ایسے ہی رہے ہیں دنیا میں جو سماجی علوم کی تعریف ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیدا میں تو خیر وہ دور تھا نا جو گیدرز ہنٹرز کا دور تھا اس دور میں تو لوگ انفرادی حصیت سے زندگی بسر کر رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ ان کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہونا شروع ہوئی اور قدیم قبائلی نظام وجود میں آنا شروع ہوا اس موقع پر بھی کسی کو شیخ قبیلہ بنایا گیا کسی کو سردار بنایا گیا لوگوں کے اس کے ساتھ وابستگی ہوئی اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبائلی تمدن بھی اپنی روایات قائم کرتا ہے یعنی ہم سب کو قبیلے کے ساتھ رہنا ہے قبیلے کے حلیف کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے قبیلے پر کوئی افتاد پڑے تو سب کو اس کا دفاع کرنا ہے بلکل تو ایک نویت کی وابستگی ہر نظم چاہتا ہے یہی وابستگی ہے کہ جو آج منظم ریاست میں بھی لوگوں سے اسپیکٹ کی جاتی ہے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دینی لحاظ سے جب مسلمان اس دور میں داخل ہو گئے یہ معلوم ہے کہ پہلے عرب میں ایک قبائلی تمدن تھا مختلف قبیلے اپنی ایک تنظیم رکھتے تھے ان کے مابین باہمی ربط کے بھی کچھ قائدے ذابطے تھے ایک دوسرے کے حلیف یا حریف بنتے تھے تو اس کے لیے بھی طریقے تیہ تھے لیکن رسول اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جب مسلمانوں کے اندر ایک نظم اسلام کی بنیاد پر پیدا ہونا شروع ہوا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اس نظم کی کیا نوجت ہوگی یعنی یہ کوئی اپنی دینی حیثیت رکھتا ہے یا جیسے دنیا چیزیں ہوتی ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قرآن نے جب ہمیں یہ حکم دے دیا ہے کہ جو لوگ بھی نظم اجتماعی کے ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کی جائے قرآن مجید نے یہ کہا ہے جو قانون بن گیا ہے جو آپ کی حکمران بنا دیا گیا ہے جن کو ذمہ داری دے دیا ہے ان کے ساتھ آپ کا تعلق اطاعت کا ہونا چاہیے آپ قانون کی پابندی کریں انارکی کو قرآن نے پسند نہیں کیا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے حکم کے کچھ لوازم بتائے کہ جب یہ حکم دے دیا گیا ہے تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہم نظم اجتماعی سے وابستہ ہو کر رہے ہیں چنانچہ دو اصطلاحات آپ کو قدیم لٹریچر میں ملتی ہیں ہمارے ہاں جو حدیث کی حیثیت سے لٹریچر مرتب کیا ہے اس میں دو اصطلاحات ملتی ہیں ایک السلطان دوسری الجماع ایک ہی معنی میں ہے اقتدار قائم ہو گیا ہے اقتدار کے بارے میں یہ تلقین کی گئی کہ اس کے ساتھ وابستہ ہو کر رہا ہوں اقتدار سے مراد حکومت نہیں ہے نظم ہے یعنی جس طرح سے آپ جدید اسطلاح میں فرق پیدا کرتے ہیں ایک چیز سٹیٹ ہے اور ایک چیز گنمنٹ ہے حکومت ہے حکومت میں اور ریاست میں جو فرق کیا جاتا ہے یہ فرق قدیم اسطلاحات میں رسول اللہ علیہ وسلم نے نظم اجتماعی میں بھی کیا ہے ایک کے لئے لفظ سلطان اور جماعہ استعمال کیا ہے یعنی یہ گویا مسلمانوں کا اجتماعی نظم ہے یہ مسلمانوں کا اقتدار ہے یہ جو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا ہمارے خطبوں میں پڑھتے ہیں کہ السلطان ظلاللہ اقتدار خدا کا سایہ ہے تو اس میں بھی ایک ترجمے کی غلطی یہ ہوئی کہ لوگوں نے کہا کہ سلطان خدا کا سایہ ہے یعنی بادشاہ خدا کا سایہ ہے لیکن بات اقتدار کی ہوئی وہ اقتدار ہے اقتدار کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کیونکہ انسان کو اللہ تعالی نے ارادہ اور اختیار بیا ہے ارادے اور اختیار کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال بھی ہوگا غلط استعمال دنیا میں فساد پیدا کرتا ہے فساد کو روکنے لوگوں کو امن فراہم کرنے کے لئے ایک اجتماعی نظم لوگ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں یہ اجتماعی نظم ہے جس کو آپ دور جزید میں ریاست کہتے ہیں یعنی ایک ایسی شخصیت وجود میں آگئے ہیں ریاست کی بھی اپنی ایک شخصیت بن جاتی ہے جس کے ساتھ اب آپ وابستہ ہیں اور جو آپ کے لئے حفاظت اور امن کا احتمام کرتی ہے اب اس میں گورنمنٹ قائم تھی جائے گی پہلی چیز یہ ہے کہ قومی حیثیت سے ہم نے ایک ریاست کو وجود دے دیا ہے تو ریاست سلطان ہے ریاست الجماع ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت کی کہ تمہیں اس نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ ہو کر رہنا ہے ہر حال میں اس کے ساتھ وابستہ ہو کر رہنا ہے تو یہ اس کا پس منظر ہے یعنی اس اسطلاع کا اسی وجہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد میں مسلمانوں کے اندر کچھ خلفشار پیدا ہوا کچھ جنگیں فتنے کا زمانہ ہوا اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اتفاق ہو گیا تو اس کو عام الجماع کہا گیا یعنی مسلمانوں نے اپنے نظم اجتماعی کو پھر قائم کر لیا سب اس سے وابستہ ہو گئے انتشار ختم ہو گیا ہے انارکی دور ہو گئی ہے تو انارکی کے مخالف لفظ یہ استعمال کیا جاتا ہے نہ کہ پارٹی اور جماعت اور گروہ کے معنی میں استعمال اور اس کی بہت اہمیت ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت کیا بیان ہوئی ہے اگر آپ ریاست کے معاملے میں دو ہی روئیے ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ آپ ریاست کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں جیسے کہ خوارج نے کیا اس زمانے میں اور یا آپ اس کو قبول کریں گے اگر آپ اس کو قبول نہیں کرتے پھر آپ کو انارکی قبول کرنی پڑے گی یعنی یہی دو راستے ہیں ریاست ہوا اور پانی کی طرح ضرورت بن گئی اگر یہ نہیں ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ جو ریاست کا نظم ہوتا ہے یہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں ختم ہو گیا ہے چوبیس گھنٹے کے لیے بھی اگر ختم ہو جائے گا آپ یہ دیکھیں گی کہ آپ کے دھمسائیوں سے آپ کی گلیوں سے آپ کی بازاروں سے فساد پھوٹے گا اور آپ اپنے گھروں کے اندر محسوس کریں گے کہ ہر چیز ختم ہو گئی ہے اس کا اس موقع پر تصور کریں جیسے مثال کے طور پر جب ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا تو کچھ دیر کے لیے ریاست کا نظم ایسے محسوس تھا جیسے ختم ہو گیا ہے اور پھر لوگ کس طرح نکلے کیسے انہوں نے لوگوں کو مارا کس طریقے سے گلیوں اور بازاروں میں خون بہا تو ریاست کا نظم اصل میں اپنے اندر جو تقدس رکھتا ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے جان مال اور عبرو کی حفاظت کے لیے یہ ایک بہت بڑی پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ نے فرام کر رکھی ہوئی ہے حکومت سے ہم اختلاف بھی کریں گے اتفاق بھی کریں گے لیکن کیا نظم ریاست نہیں ہونا چاہیے ہمیں اس کو توڑ دینا چاہیے یہ ٹوٹ جائے گا تو پھر اس کے بعد انارکی ہوگی اور پھر وہی معاملہ ہوگا جس کو قرآن نے اپنی تعبیر میں اختیار کیا ہے کہ لوگ پھر آپ کو اچھک لے جائیں گے تو خوارج کا آپ نے ذکر کیا یہ خوارج کون تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نویت کا اختلاف پڑا ہو گیا تھا یعنی جیسے ہی انہوں نے حکومت سنبھالی تو سیدنا امیر معاویہ نے اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دی اور بھی بہت سے لوگوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس میں کچھ جنگ و جدال کی نومت پہنچ گئی ہم اس کے محرکات پر گفتگو نہیں کرتے آپ نے چونکہ صرف خوارج کے بارے میں پوچھایا جب یہ معاملہ ہوا تو اس میں پھر ایک تجویز پیش کی گئی کہ بہت خون بہ گیا اب زیادہ اچھا یہ ہے کہ سالس مقرد کر لیے جائے اس کو تحکیم کہا جاتا ہے سالس مقرد کیے گئے کہ وہ سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کے مابین فیصلہ کر دیں تو کچھ لوگوں نے اس سالسی سے اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ نہیں فیصلہ کن چیز تو قرآن و سنت ہے اس وجہ سے اس میں سالس کیا کریں گے یہ تو خدا کی بجائے اور خدا کی کتاب کے بجائے انسانوں کے ہاتھ میں اپنی باگ دیری ہے تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس میں دو آدمیوں کو مقرد کر دیں کہ وہ حکومت کا فیصلہ کریں یہاں سے یہ اختلاف شروع ہوا یہ لوگ اس وقوفے میں کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقیم تھے تو وہاں سے نکل کے حرورہ کے مقام پر گئے تو عربی زمان میں نکلنے کہتے ہیں خرجہ تو اس سے یعنی ادھر سے نکل کے یہ ادھر گئے ہیں ان کا نام خوارج پڑ گیا خارجی یا خوارج پڑ گیا ان کو شروع شروع میں حروریہ بھی کہتے تھے اس لیے کہ وہ علاقہ جس میں یہ جمع ہونے شروع ہے وہ حرورہ کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا بعد کے زمانوں میں یہ تعبیر جو پہلے ایک علاقے سے یا ایک جگہ سے دوسری جگہ نکلنے کیلئے استعمال ہوئی تھی وہ مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے نکلنے کیلئے استعمال ہونے لگ گئے یعنی ایک لحاظ سے تو وہ وہاں سے نکل کے ایک دوسری جگہ پر گئے لیکن کیونکہ اس کے پیچھے ایک سوچ موجود تھی اس کے پیچھے جو سوچ موجود تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے گویا نظم اجتماعی سے انحراب کیا کموں میں ایک سو سال تک یہ صورتحال جاری رہی یہ بنو میہ کے آخری دور میں بھی موجود تھے بنو عباس کے پدائی زمانے میں آکے یہ ختم ہوئے ختم کیا ہوئے آج بھی دنیا میں موجود ہے لیکن بھاراً ان کا فلسفہ ان کا فکر ان کی تحریک ختم ہو گئے ان لوگوں کے ہاں جہاں سے مسئلہ پیدا ہوا وہ کیا تھا وہ یہ کہتے تھے کہ ریاست کے حکمران کو ابو بکر و عمر سے کم درجے کا نہیں ہونا شایئے ٹھیک یعنی انہوں نے گویا ایک آئیڈیل مقرر کیا اگر وہ کم درجے کا ہوگا تو اسے معذول کر دیا جائے گا اب دیکھیں نا یہ آپ نے فرض کیجئے فیصلہ کر لیا یہ آپ کا فکر بن گیا اب حکمران تو کہیں نہ کہیں کم درجے کی ہوں گے تو معذولی کا ایک عمل شروع ہو گیا چنانچہ جن کو یہ اپنا خلیفہ بناتے تھے یہ امیر المومنین بناتے تھے تو ان کی بھی اگر آپ فیرست نکال کے تاریخ میں دیکھیں تو وہ ہر پندر میں دن تبیل ہوئے ہوتے تھے وجہ یہ تھی کہ ان کو پہ در پہ اسی صورتحال سے سابقہ پیش آتا تھا اچھا جب تبیلی کا عمل ہوتا تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ ابو بکر و عمر کے پائے گا اور کچھ کہتے تھے نہیں تو اس سے گروہ بنتے جاتے تھے تو چنانچہ ان کے اندر بیشمار گروہ بنتے چلے گئے جب آپ کوئی غیر حقیقی آئیڈیل اپنے لئے مقرر کر لیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ ہی لیں گے خوارج دو چیزوں پر کھڑے تھے یعنی ان کے فکر کے بنیادی نکات دو تھے ایک یہ کہ حکمران کو ایک خاص میعار پر ہونا چاہیے اس سے وہ نیچے ہوگا تو معذول کرنا مسلمانوں پر لازم ہے لیکن اس کے نتیجے میں کوئی سٹیول حکومت قائم ہی نہیں ہو سکتی دوسری چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کو بھی ایک خاص میعار پر رہنا چاہیے اگر وہ کسی قبیرہ گناہ کا ارتکاب کریں گے تو واجب القتل ہو جائے ایک خاص میعار ہے جس میں چھوٹی موٹی کو غلطی تو قابل معافی ہو سکتی ہے لیکن اگر کسی نے قبیرہ گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا یہ دو چیزیں تھیں جس پر ان کا پورا فکر قائم تھا مختصر سا وقفہ لیں گے ناظرین ایک دفعہ پھر اور جب بریک کے بعد آئیں گے تو نیکسس کوئسٹن گامدی صاحب سے کریں گے اور دانش کو بھی ہم اپنی گفتگو میں انوالف کریں گے it's time for a short break ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان سے وفاداری اصل میں دین کا تقاضہ ہے گامدی صاحب خوارج کی بات ہو رہی تھی اور آپ نے ان کی جو کچھ qualities بتائی ہیں جو کہ leading qualities تھی ان کی اس کے مطاوق اگر اسے آج کے مسئلوں پر apply کریں تو جو مسلح بغافتیں یہاں چل رہی ہیں اس میں بھی کیا یہی سوچ پنہا ہے کہ جی ہم جو خلیفہ جس کو مقرر کریں گے اس کو بہت ہی عالی درجے کا عالی کردار کا عالی اخلاق کا ہونا چاہیے اور ایک خاص سوچ پیدا ہو گئی ہے جس میں لوگ ہر وقت حکمرانوں پر تنقید کرتے رہتے ہیں اس حد تک کہ پانچ سال کا جو ایک tenure ہوتا ہے ایک democratic government کا وہ مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حکمران defensive ہی رہتے ہیں ہر وقت تو کیا یہ وہی سوچ ہے جو ابھی تک continue کر رہی ہے مسلمانوں کے پدائی دور کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں جتنی تحریکیں اٹھیں ہیں ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہی سیاسی فکر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک اجتماعی نظم قائم کر لیا ہے تو اس کی ذمہ داری کن لوگوں کے پاس ہونی چاہیے تو اس میں ایک گروہ نے تو یہ نکتہ نظر قائم کیا کہ سرے سے ہم یہ حقی نہیں رکھتے کہ ہم اپنے حکمران کا تقرر کریں یہ کام خدا کو کرنا ہے کیونکہ ہمارے لئے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کا تقرر کر سکیں جس میں کوئی خامی نہ ہو حکمران کو عادل ہونا چاہیے عادل بھی ہمارے ہاں کی ایک خاص اسطلاح ہے عادل کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے ساتھ انصاف کریں نہیں وہ اپنے وجود میں عادل ہو یعنی وہ کسی قبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرتا ہو وہ خدا کو ماننے والا ہو وہ خدا کے ساتھ سچا تعلق رکھتا ہو اس کے ہاں کوئی خرابی نہ پائی جائے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرتا ہو اخلاقی لحاظ سے اس پر انگلی نہ رکھی جا سکے تو یہ ایک آئیڈیل ہے اس کو قائم کیا گیا اب ظاہر ہے کہ اس طرح کا آدمی کہاں سے آئے گا تو اس کے لیے ایک گروہ نے جیسے میں نے آپ سے ارز کیا یہ نکتہ نظر قائم کیا کہ امامت کا ہمارے ہاں کی تعبیر اس کے لیے امامت ہے امامت کا فیصلہ خدا کرتا ہے یعنی بنی اسرائیل کے ہاں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی گئی اور تعلوت کو ان کا حکمران مقرر کر دیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اب بھی خدا کو کرنا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو کسی اور کا تقرر کر دے گا تو اس طریقے سے اس کو معصوم ان الخطا ہونا چاہیے اس سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہونا چاہیے اس عصمت کے ساتھ ہمارے حکمران مقرر کیا جانے چاہیے دوسرا نکتہ نظر یہ ہے کہ مقرر تو ہم ہی کریں گے لیکن بہرحال اس میار سے نیچے جائے گا تو پھر ہم اسے قبول نہیں کریں گے تو اس میں یہ فکر پہلے سے مسلمانوں کے ہیں یہ پہلے زمانے ہی سے پیدا ہو گیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ مذہب کا مسئلہ ہے تو میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ پورے قرآن مجید کو پڑ جائیے وہ آپ کو یہ تو ضرور کہے گا کہ آپ اپنے اندر سے ان لوگوں کا انتخاب کریں جن کے اندر استنباد کی صلاحیت ہو جو معاملات کو چلا سکتے ہیں یہ نصیت کرے گا تلقین کرے گا لیکن اس کے لئے کوئی دستوری ذابطے نہیں بنا کے آپ کو دے گا کہ اچھا اس میار پر اگر آدمی پورا نہیں اتر رہا تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں اصل میں یہ معاملہ قرآن مجید نے مسلمانوں پر چھوڑ دی عمرہم شورہ بینہم اور آپ اگر قور کریں تو یہی ممکن بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کر رہا ہے اگر آپ خالص علم سیاسیات کی تابیر اختیار کریں تو سوال یہ ہے کہ حق تقرر کس کو حاصل ہے اقلی لحاظ سے کسے ہونا چاہیے عوام کو یا عوام کو یا خدا کو یہ تو بالکل واضح بات ہے یا خالق مقرر کرے گا وہ تو بادشاہ ہے کائنات کا رظم چلا رہا ہے اگر وہ فیصلہ کر لیتا جیسے کہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ میں مقرر کیا کروں گا تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوتا اگر اس نے مقرر کرنے کا فیصلہ نہیں کیا جیسے کہ ختم نبوت کے بعد یہ صورتحال پیدا ہو گئی اب پھر کس نے مقرر کرنا ہے قرآن کہتا ہے عمرہم شورہ بینہم لوگوں نے اپنے رائے سے قائم کرنا ہے وہ مل کے اپنے لئے حکمران کا تقرر کرنا ہے اور اس کا موڈن جو طریقہ ہے وہ وہ ہے جو ہم الیکٹرال سسٹم اپنا بنا بیٹھے ہیں یہ تو موجودہ زمانے میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہوا کہ عمرہم شورہ بینہم کا جو اصول قرآن نے بیان کیا تھا اس کو اداروں بدل دیا گیا ہے میں مسلمانوں کو کئی بار یہ توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھئے بات کیا مغرب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس نے آپ کو جہاز بنا کے دے دی ہیں اس نے آپ کو یہ کیمرے بنا کے دے دی ہیں اس نے آپ کو یہ انٹرنیٹ کی سولتیں فرام کر دی ہیں وہاں سوشل سائنسز کی بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یعنی جو قدیم تصورات تھے ان قدیم تصورات کو جو اپنی جگہ ایک حق تھے وہ فلسفے کے تھے یا مذہب کے تھے ان کو سوسائیٹی سے ریلیٹ کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ ایک پورا نظام بنانے میں کام جاب ہو جائیں سوشل سسٹم بنا کر دیں قرآن نے کہا مسلمانوں کا نظم اجتماعی لوگوں کی رائے اور مشورے سے قائم ہوگا لوگوں کی رائے کیسے لی جائے گی اہد بہد اس کے لئے کیا نظام بنایا جائے گا لوگوں کی رائے کے بعد جس شخص کا تقرر کیا جائے گا ہمیشہ کے لئے کر دیا جائے گا یا کوئی وقت مقرر کیا جائے گا یا بار بار تاطل کا شکار تو نہیں ہو جائے گا جب آپ تقرر کریں گے تو کیا اسی طرح رہنا چاہیے یا اس کو عدلیہ میں اس کو انتظامیہ میں اس کو مقررنہ میں تقسیم کیا جانا چاہیے تو مغرب نے اس معاملے میں غیر معمولی ادارے بنائے ہیں میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ ایک عظیم اجتہاد ہے لیکن یہ ہر اجتہاد سے اختلاف ہو سکتا ہے اس میں بہتری بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ اجتہادی معاملہ ہوا ہے کہ امرو ہم شورہ بینو ہم کا جو اصول قرآن نے دیا تھا اس کو ایمپلیمنٹ انہیں کر کے دکھا دیا اس مصول کو سوسائیٹی سے ریلیٹ کرنے کے لیے کیا ادارے وجود میں آنے چاہیے بہت بے نظیر نظام اس کے لیے بنا دیا گیا ہے یعنی اس میں کوئی شمعہ ہی نہیں ہے یہ بن گیا اب اس کے بن جانے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ اصلاح کا دروازہ بند ہو گیا ہے اگر اس میں کوئی خانیہ کوتاری ہے ظاہر ہے بہتری آ سکتی ہے تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں تو ہم گفت کو یہ کر رہے تھے کہ یہ چیز کے آپ کو حکمران کا تقرر کرنا ہے جب اس کو لوگوں پر چھوڑا گیا ہے تو لوگوں کے اندر سے کیا چیز سامنے آئے گی آپ نصیت تو کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں اچھے لوگوں کو منتقب کرو دین کے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کو پسند کرو عالی اخلاقی میار پر پورے اترنے والے لوگوں کو منتقب کرو لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے کیا کسی گروہ کے پاس کیا کسی ادارے کے پاس یہ لوگوں کے پاس یعنی یہاں پر آ کر فوری طور پر ہمارے سامنے ایک واضح لاعامل آ جاتا ہے کہ جو شخص بھی اعتراض رکھتا ہے اس کو مازولی کا حق نہیں ہے مازولی کا حق تو لوگوں ہی ہوئے مجھے مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں یہ اعتراض ہے کہ یہ اچھا حکمران نہیں ہے اس کا کردار اچھا نہیں ہے اس کی صیرت اچھی نہیں ہے اس کے استنبات کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے یہ معاملات کو اس گرائی کے ساتھ نہیں سمجھتا اس کے اندر وہ جرت اور بسالت نہیں ہے کہ یہ ہماری رہنمائی کرسکے یہ نازک بہرانوں میں کھڑا نہیں رہ سکے گا دس باتیں ہو سکتے ہیں میں یہ کہوں گا اپنی قوم سے لیکن مجھے قومی سے کہنا ہے تو سوال یہاں بھی وہی ہے کہ کیا مجھے قوم سے کہنا ہے یا آگے بڑھ کر کوئی اقدام کر ڈالنا ہے تو قرآن مجید نے یہ اصول قائم کر دیا کہ نہیں امرو ہم شورا بینو ہم یہ تو فیصلہ لوگوں کرنا ہے تمہاری جورسڈکشن اس سے آگے نہیں ہے تمہارے لئے حد یہی ہے کہ تم نے لوگوں کو توجہ دلانی ہے یہ مسئلہ ہے لیکن بعض گروہ اس معاملے میں یہ نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے اور غلط کر دیا ہے تو ہم آکے اس فیصلے کو تبدیل کرائیں گے اس میں بہتر حکمران لائیں گے آپ دیکھئے بات کہنے کو یہ بات اچھی لگتی ہے لیکن اس کا نتیجہ دیکھیں کہ ایسا نکلتا ہے اگر مجھے اور آپ کو بھی یہ انتخاب کا حق دیا جائے کہ ایک طرف سیدنا عبو بکر اور سیدنا عمر ہے اور ایک طرف فلا آدمی ہے تو ہم بھی انہی کا انتخاب کریں گے لیکن یہ انتخاب کرنا کس نے ہے ہم نے کرنا ہے اگر فرض کیجئے لوگ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یعنی ہم سیدنا عبو بکر عمر کو بھی لے آئے اور وہ ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو ہم ان کو توجہ دلائیں گے اس لئے کہ یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ حق کہاں سے آ گیا کہ ہم لوگوں کی رائے کے خلاف کوئی چیز ان کے اوپر مسلط کر دیں یعنی ہمارا تعلق یا ایک دانشور کا یا ایک مذہبی آدمی کا یا ایک عالم کا لوگوں کے ساتھ کیا ہے وہ قرآن میں قائم کر دیا ہے کہ وہ نصیحت کرنے والے کا ہے توجہ دلانے والے کا شعور بیدار کرنے والے کا اس سے زیادہ اقدام کا آپ کو حق نہیں دیا اختلاف اصل میں یہاں سے ہوتا ہے جی دانش سر دیکھیں آج کل کے جو حالات میں جو سٹویشن چل رہی ہے پاکستان کی اس میں کئی لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ خوارج کی جو ایک کانسپ بنتا جا رہا ہے اور کئی فورمز پر یہ بات اور اٹھ کے سامنے آ رہی ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں ایک خانہ جنگی چل رہی ہے ایک سرٹن ٹپکے کے ساتھ جو کہ ایک سرٹن نظام جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ اپنے دوئیت سے اس کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں سر مجھے قوم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس طرح کے اگر ذہنیت کے لوگ جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو دو چیزیں بنتی ہیں کیا ان کا اپنا کریکٹر بھی امپورٹنٹ نہیں ہے بیفور کسی اور سے پوچھتے سے پہلے کہ آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لے کے ہو جس طرح سے وہ اس وقت پاکستان کے لوگ کے ساتھ جو مزاق کر رہے ہیں جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ایک تو وہ قادر ہے کہ ان کے اپنے کریکٹر میں کردار میں بھی وہ چیز موجود ہونی چاہیے دوسری بات سر جو پوچھنے والی ہے ہسٹری کیا کہتی ہے جو ہمارے حکمران تھے جو خلیفہ تھے جو مختلف رورز تھے انہوں نے اس سوچ کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو ہینڈل کیا یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ شاید آپ کے اس جواب میں آج کل کے حکمرانوں کو ابھی کوئی جواب مل جائے تو یہ میرا سوال ہے یہ دوسری بات کے بارے میں میں پہلے ارز کر دوں حکمرانوں کو تو ہر حال میں نظم قائم کرنا ہوتا ہے انہیں منتخب اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے جان مال آبرو پر محافظ بن کے رہے ہیں ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں کمزوری دکھائیں انہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون چیلنج کر رہا ہے چنانچہ اس وقت بھی پہلے ظاہر ہے گفتو کرنے کی کوشش کی گئی بہت سی باتیں ہوئیں ہوارج کے ساتھ لیکن پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشد کو اقدام کرنا پڑا جنگ کرنی پڑی میں نے ایک اپنے مضمون میں یہ لکھا بھی تھا کہ نظریاتی لحاظ سے جو لوگ اس طرح اٹھتے ہیں کبھی بھی عالم اسلام میں اٹھتے ہیں ان کے ساتھ بلا خراب کو لڑنا پڑتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باتچیت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بیان کرتے ہیں جیسے جنگ یا مذاکرات باتچیت کا دروازہ تو این میدانی جنگ میں کبھی بند نہیں کیا جاتا ہے یعنی آپ اپنے بدترین دشمن کی طرف سے بھی اگر یہ چیز سامنے آ جائے کہ وہ بات کرنا چاہتا ہے تو آپ بسات بچا کے بیٹھ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں یعنی ہر حال میں امن کا عالم بردار رہنا چاہیے اس وجہ اس سے امن کو ہر قیمت پر خریدنے کی کوشش ریاست بھی کرتی ہے لیکن قوت کے مقام پر کھڑے ہوگا اگر ریاست اس جگہ پر نہیں کھڑی ہے تو پھر ہوگا یہ کہ اس طرح کے گروہ اپنا قبضہ قائم کرنا شروع کر دیں گے ان کی گرفت مضبوط ہونا شروع ہو جائے گی وہ آپ کے اندر کیونکہ ایک نظریاتی تحریک ہوتی ہے تو اپنی پاکٹس بنا لیں گے اور یہ بڑا مشکل ہوگا کہ پھر آپ ایک ایک فرد کے ساتھ لانے تو یہ ضروری ہے کہ ریاست کسی حال میں بھی لوگوں کی جان مال اور عبرو کی حفاظت دستبردار نہ ہو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے اور حکمران ہے کہ اس کو اس معاملے میں نرمی اختیار کرنے تو اسے ذمہ داری چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کی فوج کے لوگ پکڑے جا رہے ہیں اور ان کے گلے کاٹے جا رہے ہیں اور ان کو مالا جا رہا ہو اور ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو اور آپ کے عام شہریوں پر بم چلائے جا رہے ہیں اور آپ کی مسجدیں محفوظ نہ ہو آپ کی امام بارگاہیں محفوظ نہ ہو آپ کے اور ادارے اسی طریقے سے لوگوں کے رحم و کرم پر چلے جائیں آپ کیاں کسی شخص سے اختلافی آواز اٹھانا ممکن نہ رہے آپ کیاں مالانا یوسف جیسے ایسی ایک بچی بھی خدف بن جائے اگر کسی ریاست کے اندر یہ صورتحل ہو گئی ہے تو پھر بہرحال آپ کو قوت کے مقام پر کھڑے ہوگے بات کرنی ہے اور قوت کے مقام پر کھڑے ہونا یہ ریاست کیلئے ناگزیر ہے اگر ریاست اس جگہ پر کھڑی نہیں ہوگی تو اس کی ریٹ قائم نہیں ہو سکتی یعنی پھر تویوں سمجھ لیے کہ جیسے دو گروہ ہیں دونوں گروہ طاقت آزمائی کرنے ہیں اس میں چلیئے کچھ ملک بیٹ پیٹ بھی جاتے ہیں یہ ضروری ہے اس وجہ سے دوسرے سوال کے جواب میں تو یہ ارض ہے اجازت نہیں ہے اس میں اعلی سے اعلی اخلاق اور کردار کے حامل لوگ بھی اگر ہیں تو ان کو بھی بہرحال لوگوں سے رائے لینی ہے لوگوں کے پاس جانا ہے یہ جو آپ نے ایک پہلی بات فرمائی کہ اگر وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو کس کردار کا ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ سید نابو بکر رمر کے کردار کے ہیں تب بھی اسلام ان کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ لوگوں پر اپنی مرضی مسلط کریں ان کو بھی لوگوں کے ذریعے سے منتخب ہونا پڑا تھا ان کو بھی لوگوں سے رائے لینی پڑے تھی اس لیے میں نے پہلے ان کے سوال کے جواب میں یہ کہا ہے کہ یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں کہ ریاست کے نظم میں تقرر کا حق کس کے پاس ہے یعنی حکومت آپ نے قائم کرنی ہے نا کس کے پاس حق ہے علمی اور عقلی لحاظ سے پہلے یہ فیصلہ کر لیجئے کیا یہ کسی گروہ کے پاس ہے کیا یہ سالحین کی کسی جماعت کے پاس ہے کیا یہ اپنے آپ کو پیغمبروں کا جانشین قرار دے کہ اٹھنے والے کسی جتے کے پاس ہے کیا یہ کسی پوپ کے پاس ہے کیا یہ مذہبی علماء کی کسی جماعت کے پاس ہے کس کے پاس ہے پہلے یہ فیصلہ کر لیں یعنی مذہبی لحاظ سے بھی بتا دیں جو دلیل آپ کے پاس ہے اور عقلی لحاظ سے بھی بتا دیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حق صرف دو ہستیوں کے پاس ہو سکتا تھا ایک اس کائنات کا خالق دوسرے لوگ یعنی جن پر حکومت ہونی ہے خالق کائنات نے ختم نبوت کے بعد یہ باملہ بند کر دیا روک دیا اب اس کے بعد یہ حق لوگوں کے پاس ہے اور لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے مجھے اختلاف ہے یا آپ کو اختلاف ہے تو میں اگر آلہ ترین کردار بھی رکھتا ہوں تو مجھے لوگوں پر مسلط نہیں ہو جانا مجھے لوگوں کی رائے کا انتظار کرنا ہے اس کا تو یہ مطلب ہوا نا غامدی صاحب کہ اگر کوئی بھی گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت کے حکمران جو ہیں وہ بے دین ہے اور نظام کا فرانہ ہے اور ہمیں اس کو درست کرنا ہے تو وہ بھی میدان میں آ جائیں وہ بھی اس سیٹ اپ کا حصہ بنے جس سیٹ اپ کے ذریعے سے اس وقت کی گورنمنٹ الیکٹ ہوئی تھی لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں یہ تیہ کر لیا گیا ہم نے آئینی طور پر یہ تیہ کر دیا ہے کہ یہاں جمہوری نظام ہوگا یہ تو تب بحث ہو سکتی ہے کہ یہاں پر بادشاہت قائم ہیں اور بادشاہ بے دین ہوگی تو اب یہ ہے کہ آپ بادشاہ کو تو معذول نہیں کر سکتے اس کے مقابلے میں آپ کو خروج کرنا پڑے گا آپ کو بغاوت کرنی پڑ رہی ہے اس کی بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کب کیا جائے گا اور کب نہیں کیا جائے گا لیکن چل گی ایک بات بنتی ہے ہم نے تو قرآن مجید کے بتائے ہوئے اس اصول کو دستوری حیثیت دے دی کہ یہاں لوگ فیصلہ کریں گے یعنی آپ دیکھئے پاکستان میں ہمارے ہاں فوجی عامریتیں قائم رہی ہیں وہ فوجی عامریتیں بھی کبھی یہ نہیں جسارت کر سکیں آکے کہنے کی کہ اب فوجی عامریت ہی رہے گی بلکہ پہلی تقریر یہ ہوتی تھی کہ ہم جمہوریت بحال کرنے کی رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ آئین کو توڑتے رہے جو لوگ ایک بدترین گناہ کا ارتکاب کرتے رہے کہ مسلمانوں کے میسا کے ملی کو پامال کر کے وہ حکومتیں سنبھالتے رہے بندوق کے زور پر جس کا ان کو حق نہیں تھا وہ بھی یہ جسارت نہیں کر سکے کہ یہ کہیں کہ آپ پاکستان کے اندر بندوق کی حکومت کرے گی بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جمہوریت کو بحال کرنے آئے ہیں جمہوریت کو بہتر شکل دینے کی آئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا قومی کنسنسس اس بات کو ہو چکا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ فیصلہ کریں گے تو جو لوگ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں مجھ سے آپ سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہو میدان میں آئے اپنا اختلاف ہے رائے لوگوں کے سامنے رکھیں لوگ اگر ان کی بات کو مان لیتے ہیں تو وہ فیصلہ کر لیں سر ایک ایک سوڑے سو سو میں کروں گا اس میں ایک اور کنفیجن اسی بات کو بناتے ہوئے آگے کہ کنفیجن یہ ہے کہ کیا اس وقت پاکستان میں ایسا مسلم مملکت چونکہ ہم کہتے ہیں نا تھیورٹیکل سٹیٹ ہے کیا آئین پہلے آتا ہے اور یا قرآن کا نفاظ پہلے آتا ہے کیونکہ یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے وہ چل رہی ہے کہ کیا میں آئین کے ساتھ جاؤں تو اگر آئین کے ساتھ جاتا ہوں تو ریاست کے ساتھ جاتا ہوں یا قرآن کے ساتھ جاؤں اچھا قرآن آئین کا بھی حصہ ہے بہت اگر یہ کنفیجن کسی طرح حل ہو جاتا ہے تو میری نظر میں شاید کئی مسائل کا جواب جائے نا وہ میری نظر میں سوال کے اندر شائل اس کا ہم جواب غامدی صاحب بریک کے بات لیں گے ناظرین مختصر سا وقفہ لیں گے اور دانش کے اسی سوال کا ہم جواب غامدی صاحب سے لیں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور بریک سے پہلے دانش نے جو کوسچن کیا وہ بڑا ویلیڈ ہے اور بڑا ریلیونٹ ہے بکوز آج کل اسی کنفیجن میں کافی لوگ ہیں کہ غامدی صاحب جب ہم بیانات سنتے ہیں طالبان کی طرف سے تو ہمیں لگتا ہے جس طرح آئین کچھ اور چیز ہے شریعت کچھ اور چیز ہے اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے اسلام کے نام پہ وجود میں آیا تو ہمارا آئین بھی اسلامی ہے تو یہ کنفیجن کس طرح دور ہوگی یہ بڑی جسارت ہے یعنی دیکھیں بات یہ ہے کہ قرآن اور سنت کیا چیز ہیں قرآن خدا کی کتاب ہے سنت پیغمبروں کا طریقہ ہے ہم جب مسلمان ہوتے ہیں تو ہم قرآن کو خدا کی کتاب کی حصیت سے تسلیم کرتے ہیں ہم پیغمبر کی سنت پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں ریاست کے نظام سے متعلق قرآن مجید میں کیا کوئی حکم دیا گیا ہے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ قرآن سنت میں ریاست کے نظام سے متعلق کوئی بات نہیں کہی گئے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لی تو مسئلہ ختم ہو گیا اگر کوئی بات کہی گئی ہے تو اس بات کی بنیاد پر ہمیں ریاست کا نظام بنانا ہے ایسے ہی ہوگا ہے تو میں نے یہ ارز کیا کہ قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ریاست کا نظام تم نے شورا کے طریقے پر بنانا ہے یعنی جمہوری اصول پر بنانا ہے یہ بات قرآن مجید نے کہہ دی اب جمہوری اصول کے مطابق ہم کوئی قائدہ بنائیں گے کوئی ذابطہ بنائیں گے قرآن مجید کے اس اصول پر ہمیں عمل کرنا ہے آئین اصل میں وہ ذابطہ ہے یعنی اگر یہاں پر جمہوری نظام قائم ہونا ہے جیسے کہ قرآن تقاضہ کر رہا ہے قرآن مجید آئین نہیں ہے قرآن مجید خدا کی کتاب ہے یعنی ان دونوں کو مقابل رکھنا یہ تو میرے نظرین ایک بڑی احانت کی بات ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اللہ کا حکم ہے جو ہم پر نازل ہوا ہے وہ تو زندگی کے بیشبار مسائل سے متعلق ہے وہ صرف ریاست کے ایک مسئلے سے متعلق نہیں ہے پورے کے پورے قرآن مجید میں کل پانچ مقامات ہیں جو ریاست سے متعلق معاملات پر بحث کرتے ہیں کل پانچ ان میں سے ایک بنیادی بات قرآن نے یہ کہہ دی کہ امرہم شورہ بینہم مسلمانوں کا نظم اجتماعی مسلمانوں کے مشورے اور رائے پر قائم ہوگا ہم نے قرآن کے اس حکم کو سامنے رکھ کر جمہوری نظام کیسے چلایا جائے گا ایک قائم بنایا اس میں ہماری کوئی رائے کوئی استمباد کوئی اجتحاد غلط بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کام ہم نے قومی سطح پر کیا ہے اور اس کو ہم نے ایک مساق ملی کی شکل دیا ہے مساق ملی کا مطلب کیا ہے ہماری پوری قیادت نے یہ تسلیم کر لیا کہ جمہوریت کی بنیاد پر یہ نظام قائم ہوگا جمہوریت کے لیے یہ ادارے بنایا جائیں گے جمہوری طریقے سے فیسٹے ہوں گے لوگوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ حکومت کے نظام کو قائم کریں لوگ اپنی رائے سے حکمرانوں کو مقرد کریں گے لوگ اپنی رائے سے ان کو معذور کریں گے یہ ہم نے قرآن مجید کے حکم کے این مطابق ایک ذابطہ اور ایک قائدہ بنا دیا قرآن کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اعلان کر دیا کہ ہمارے ملک میں بندوق حکومت نہیں کرے گی پوب حکومت نہیں کرے گا کوئی گروہ حکومت نہیں کرے گا کوئی خاندان حکومت نہیں کرے گا کوئی بادشاہت نہیں ہوگی کوئی آمریت نہیں ہوگی ہم اللہ کی کتاب کے مطابق یہاں لوگوں کی رائے کی بنیاد پر حکومت کا نظام بنائیں گے یہ آئین ہے ہمارا یہ قرآن مجید کے تابے ہی کھڑا ہے پہلے سے یعنی اس حصول کو تسلیم کر کے پہلے ہیں اسی روشنی میں بنا ہے اور جو لوگ قرآن و سنت کو اس کے مقابل میں رکھ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کا مقامی نہیں پہچان رہے ہیں وہ تو ایک بہت بالا سر چیز ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے یعنی قرآن ایک حکم دے گا ایک ہدایت کرے گا اس روشنی میں ہم کوئی نظام بنائیں گے قائدہ بنائیں گے میں آپ کو بہت چھوٹے پیمانے پر اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ مل کر ایک ادارہ قائم کرتے ہیں کاروباری ادارہ ہے قرآن مجید نے کاروبار کے بارے میں کچھ اخلاقی اصول بتایا ہے تو ہم اپنے کاروبار کا ذابطہ بنائیں گے اس ذابطے کی پابندی کا عہد کریں گے اس میں شریک ہوں گے اور یہ دیکھیں گے کہ جو اخلاقی اصول قرآن نے دیا ہے کیا ان کے مطابق ہم نے بنایا ہے تو بلکل اسی طریقے سے قومی سطح پر اور قومی سطح پر میں جب کہتا ہوں تو جو اس وقت ہمارے آئین نافذ ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کو بنانے والوں میں ہمارے جلیل القدر علماء شامل ہیں دانشور شامل ہیں سیاستدان شامل ہیں جن کو لوگوں نے منتخب کیا جن پر اعتماد کیا میں یہ ارض نہیں کر رہا کہ اس میں کوئی خطا نہیں ہے ہو سکتا ہے مجھے بھی کسی ایک شک سے دو شکوں سے اختلاف ہو اس کا طریقہ تیگر دیا گیا ہے کہ آپ اس طریقے سے اس میں بہتری کر سکتے ہیں تو آئین قرآن مجید کے مقابل میں نہیں کھڑا قرآن مجید تو اللہ کی کتاب ہے اس کے مقابل میں نہ میں ہو سکتا ہوں نہ آپ نہ کوئی آئین کو کیوں نہیں ہو سکتی اس کی بالہ ترحی اپنی جگہ قائم ہے اس نے جو حکم ہمیں دیا ہے اگر تو یہ ہوتا کہ قرآن مجید کے اس حکم کو نظرانداز کر کے ہم نے یہ تیہ کیا ہوتا کہ ہم تو بادشاہت قائم کریں گے ہم تو فلان گروہ کی حکومت قائم کر دیں گے ہمارے ہاں تو یہاں تلوار حکومت کرے گی یہ ہم نے کیا ہوتا تو یقیناً یہ آئین قرآن مجید کے انحراف پر مبنی ہوتا جب ہم نے اس حصول کو تسلیم کر کے بنا دیا تو اب یہ ہمارا میسا کے ملی ہے اس سے ادنہ درجہ کا انحراف قرآن کے ایک اور حکم کی صریف علاہ وردیہ روئی ہے کہ جب تم کوئی اہد کر لو تو اس کو پورا کرو غامدی صاحب کیونکہ جو لوگ اس بغاوت کا اعلان کر رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت کھڑے میں ہیں ریاست کے مقابلے میں ان کے پاس بھی آیات موجود ہیں جو وقتاً فوقتاً ہم لوگ کو بھیجتے رہتے ہیں کہ ہم تو بالکل این وہ کر رہے ہیں جو اللہ کا حکم ہے اور احادیث کوٹ کرتے ہیں وہ لوگ تو جب احادیث اور آیات کا معاملہ آتا ہے تو ظاہر ہے عام آدمی اتنا فہم نہیں رکھتا قرآن کے نالج کا تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید ان کی بات درست ہے تو یہ آپ کے سامنے میں ایک دو احادیث رکھ رہی ہوں جس کی بنیاد پر وہ ایسا کر رہے ہیں اس کو ذرا ایکسپلین کیجئے گا یہ بخاری کی ہے حدیث جس میں کہا گیا ہے کہ سنو اور مانو اگرچہ تمہارے اوپر کسی حبشی غلام کو حکمران بنا دیا جائے جس کا سر منقع جیسا ہو یعنی جیسا بھی حکمران ہو آپ نے اس کی تائید کرنی ہے دوسری جانب ایک اور حدیث ہے یہ بھی بخاری کی ہے کہ تم ان حکمرانوں سے جھگڑا صرف اسی صورت میں کرو جب کوئی کھلا کفر ان کی طرف سے دیکھو اور تمہارے پاس اس معاملے میں اللہ کی واضح حجت موجود ہو اب کھلا کفر ان کے پاس تو بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جس کو وہ کھلا کفر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نیٹو آف واج کے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم غلط لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں تو ہم بھی غلط ہیں ہم بھی مرتد ہیں اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں آپ نے آئین بلکل غیر اسلامی بنایا ہوا ہے تو آپ لوگ اس وقت آئین پہ ہی نہیں ہیں اور اس لحاظ سے ہم کافر ہیں تو وہ ہمارے فوجیوں کے سر بھی کاٹتے ہیں تو یہ کھلا کفر اس کو کون ریٹرمن کرے گا کہ کوئی حکمران کھلا کفر کر رہا ہے اور کوئی گروہ کچھ بھی کر سکتا ہے اس کے لئے لوگ فیصلہ کریں اس لئے کہ انہی کو اختیار دیا گیا ہے یعنی اگر تو یہاں پر کوئی استبدادی حکومت ہے کوئی شخص بادشاہ بن گیا ہے کسی نے بندوق کے زور پر حکومت قائم کر لی ہے اور وہ کھلے کفر کا ارتکاب کر رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں بلکل ٹھیک لیکن یہاں ہم تیہ کر چکے ہیں کہ لوگ منتخب کریں گے تو اگر کوئی حکمران کھلے کفر کا ارتکاب کرتا ہے تو ہم نے یہ بات تیہ کر دی ہے کہ ہر پانچ سال کے بعد لوگوں کو حق دیا جائے گا بلکل کہ وہ ریئیلٹ ہے اس لئے دوران میں بھی آپ یہ دیکھئے کہ کوئی حکمران اگر مثال کے طور پر پاکستان میں کھلے کفر کا ارتکاب کر دے تو لوگ باہر نکلائیں گے جمہوری ریاستوں میں لوگ احتجاج بھی کرتے ہیں اپنے نکتہ نظر پیش بھی کرتے ہیں لیکن قانون کے دائرے میں رہ کر جب یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو تیہ کرنا ہے یہ جو بات کہی ہے رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لوگوں کہی ہے یعنی تم اس کے بعد نزا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو حکمرانوں کی اطاعت سے انکار کرنا چاہے تو کر سکتے ہو اس میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے واضح حجت موجود ہو یعنی آپ کے پاس اسی وقت آپ یہ اقدام کریں گے جب آپ کو بازے طور پر معلوم ہو کہ یہ تو ایک آدمی مسلمانوں کے ملک میں مسلمانوں کی طرف سے حکمران بنایا گیا اور اب یہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو لوگ فیصلہ کر لیں گے میں تو یہی ارز کر رہا ہوں کہ یہ اس دور کی باتیں ہیں جب تنوار کے زور پر لوگ حکومت قائم کر لیتے تھے اس وقت ہم نے تیہ کر لیا ہے قرآن مجید کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق تیہ کر لیا ہے کہ لوگ اس کو معذول کر دیں گے معذول کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے یعنی آپ کی پارلیمنٹ انتخب ہوتی ہے پھر وہ اپنے حکمران کا انتخاب کرتی ہے وہ یہ کم کر لیں جب آپ نے ایک اصول تیہ کر کے طریقہ بھی بتا دیا تو پھر اس کا انتظار کریں جو اس وقت مسئلہ موجود تھا وہ یہ تھا کہ کوئی نظام نہیں بنا ہوا تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مثال کے دور پر دیکھئے سیدنا عثمان سے بعض لوگوں کو اختلاف ہوا تو اب کوئی نظام نہیں تھا کہ پانچ سال بعد یا تین سال بعد اپنے انتخابات کرانے ہیں لوگوں کی رائے لینی ہیں خلیفہ نے چینج ہونا ہے چنانچہ ایک نویت کی بغاوت ہو گئی اب اس کا بسلہ کیا ہے پاکستان میں تو یہ اصول تیہ کر لیا گیا ہے اور جب یہ اصول تیہ کر لیا گیا ہے تو آئیے آپ لوگوں کو قائل کیجئے بتائیے انہیں کہ فلاں کفر کا ارتکاب ہو رہا ہے بہت شکریہ غامدی صاحب اور دانش آپ کا بھی بہت شکریہ آپ نے پارٹی سپیٹ کیا ہمارے پروگرام میں ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا ٹاپک بہت بڑا ہے اور بہت سینسٹیف بھی ہے بہت امپورٹن بھی ہے اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوالات موجود ہیں تو ہمیں ای میل کیجئے gks at sama.tv پہ اور آپ ہمارے فیس بک پیج کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں اور ٹوٹر پہ بھی ہمیں میچج کر سکتے ہیں مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ